کہاں ہیں آج ہمارے فیمنسٹ کہاں ہیں آج عورت مارچ والے کہاں ہیں وہ جو عورت کے حیث تحصال کے لیے اپنی آبازیں اٹھانے کے دعوے کرنے ہیں کیا آپ کیا صدیقی عورت نہیں ہیں کیا ان کے خلاف ظلم نہیں ہوا ہے یا آپ کے نزدیک ظلم کی ڈیفنیشن وہ ہے جو آپ کو ویسٹ والے دیں گے ظلم کی ڈیفنیشن وہ ہے جو آپ کو دے گا وہاں کا ایکیڈیمیا وہاں کی فورن پالسی یا وجہ یہ ہے کہ 1947 simply did not happen to you اور آپ کے لیے آج بھی ظلم کی تشریف وہی ہے جو آپ کے وہ آقا کریں گے جن کی جلد کا رنگ سفید ہے اس لیے آپ اس ظلم پہ نہیں بولتے ہیں اور باگی پاکستان والے بھی وہ جو ہر سال محرم میں ہم کہہ دیں گے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے کربلا میں ہیں آپ آپ زینب بن تیلی کے لیے کچھ نہیں کر سکے دیوکرافیا کے لیے کچھ کر سکتے آپ کربلا میں موجود ہیں یزید بھی یہی پہ ہے آپ بھی یہی پہ ہیں کربلا بھی یہی پہ ہے ایک خاتون کی حرمت بھی یہی پہ ہے اور قرآن پڑھتے ہیں جب آپ تو قرآن کی وہ آئے جس میں اطلاع پوچھتے ہیں کہ وہ بستی کے کمزور لوگ ان کے لیے تم کیوں نہیں کچھ کرتے اور آپ کے دل میں آتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے وہ کمزور لوگ ہوں تو ہم کچھ کریں وہ ہیں وہ موجود ہیں قرآن کا امتحان بھی آپ کے پاس ہے کربلا میں بہت کچھ کرنے کی خواہش بھی آپ کے پاس ہے یہ موقع بھی آپ کے پاس ہے تو پھر اٹھتے کیوں نہیں پھر کیوں نہیں اٹھتے ہم وائلنس کا نہیں کہتے ہیں ہم تشدد کا نہیں کہتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی کپیسٹی میں یہ جو ہیومن رائٹس کی موومنٹس ہیں ان سے بات کریں آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں آپ بات کر سکتے ہیں آپ بات کریں آپ ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جن جھوڑ سکتے ہیں وہ جن جھوڑیں حکمران سیوات کر سکتے ہیں کریں اصل طاقت آپ کے پاس ہے جسے ہم بریانی کی پلیٹ کے عوض بیچتے ہیں وہ ہماری ووٹ ہے الیکشن آگے آئے گا آپ تیہ کرنے ووٹ فور ووٹ کی کمپین ہم دوبارہ سٹارٹ کریں کہ ووٹ ہم دیں گے تو صرف اس کو دیں گے جو کہ یہ وعدہ کرے گا ہمارے ساتھ کہ منتخب ہونے کے پہلے سو دنوں کے اندر اندر فولکرافیا صدیقی کو یہاں پہ لے کے آئے گا مت بھولو اس کال کوٹڑی کو جس میں تم نے بھی جانا ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں کہ آج ایک بہن ہے جو اپنی کال کوٹڑی میں بیٹی سورہ مریم کی تلاوت کرنی رہتی ہے ہم نے جا کے حساب دینا ہے اس جیس کا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت مروندی کا یہ دل توڑ دینے والا شیر ان کے قرام کا کہ بیان جانا تماشا کن کے درم وہ جان بازان بسط سامان رسوائی سر بازار میں رکسم کہ میں ہزاروں رسوائیوں کے ساتھ سر بازار رکس کرنے پر مجبور ہوں اور میرا تماشا دیکھنے والے عام لوگ نہیں ہیں یہ وہ ہی ہیں جو میری جان بازی کے دعوے کیا کرتے تھے یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ میرے لئے اپنی جان قربان کریں گے حشر کے دن اگر اللہ نے عدارت لگا لی کہ آفیاء آج تم جج ہو طرح تم بتاؤ کہ کس کس نے تمہاری اس رسوائی کا تماشا سے تدیکھا تھا خاموچ رہ کے اور کس کس نے آج اس لیے کہ آئے پہ امانہ الٹا ہو گیا ہے کہ جو تیرے ساتھ کھڑا تھا رب کی رحمت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو خاموش بن کے جس نے تمہارا تماشا دیکھا تھا آج دیکھو کہ رب اس کے ساتھ کیا تماشا لگاتا ہے اور ان سے پوچھوں گا میں پھر کہ خاموش کیسے رہتے ہیں یہ آپشن ہے کہ اگر آپ جان بازی کے دعوے کرتے ہیں تو پھر جو بسط سامان رسوائی سر بازار میر اکسم کی بات کہہ رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو ورنہ ہم نے اپنی کالکوٹری میں جانا ہے ہم نے بھی رب کو حساب دینا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرلہ